بہت سمیں پہلے کی بات ہے کہ ایک بار ایک لومڑی جنگل میں کھانے کی تلاش کر رہی تھی اس نے دو دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کھانا کہاں سے ڈونڈے وہ جنگل میں کھانا ڈونڈنے لگی بہت دیر کھانا ڈونڈنے کے بعد بھی جب اسے کھانا نہیں ملا تو لومڑی تھا کھار کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی لومڑی پیڑ کے نیچے آرام کرتے ہوئے کہتی ہے بہت بھوک لگی ہے پہلے دو دنوں سے کچھ نہیں کھایا اگر کھانے کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی مل جائے تو بہت اچھا ہوگا ایسا کہنے کے بعد لومڑی تھوڑی دیر آرام کرتی ہے اور پھر جنگل میں کھانے کی تلاش کے لیے نکل جاتی ہے اور لومڑی کھانا ڈونڈتے ڈونڈتے ایک جگہ پر پہنچتی ہے وہاں اسے ایک چڑیا دکھائی دیتی ہے اور اسے چڑیا کے موں میں بھی کچھ دکھائی دیتا ہے جب لومڑی دھیان سے دیکھتی ہے تو اسے چڑیا کے موں میں روٹی کا ٹکڑا دکھتا ہے اس روٹی کے ٹکڑے کو دیکھ کر لومڑی کی بھوک اور بھڑ جاتی ہے وہ چڑیا سے روٹی کا ٹکڑا چھیننے کے لیے ایک ترکیب سوچتی ہے لومڑی اس چڑیا کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے نمستے چڑیا بہن آج تو تم بہت سندر لگ رہی ہو میں نے اس سے پہلے اتنا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا تمہیں تو اس جنگل کی رانی ہونا چاہیے وہ لومڑی بہت چلاک تھی وہ چڑیا کو اپنی باتوں میں الچھا رہی تھی تاکہ چڑیا جیسے ہی اپنا موں کھولے تو روٹی کا ٹکڑا اس کے موں سے نیچے گر جائے اور لومڑی اسے کھا لے اور ہوا بھی ویسے ہی جیسے ہی چڑیا نے بولنے کے لیے اپنا موں کھولا روٹی کا ٹکڑا نیچے گر گیا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ کسی کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے ایک وقت کی بات ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک لومڑی اور گیدر رہا کرتے تھے یوں تو وہ دوست تھے لیکن وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے اور پھر بدلہ لینے کی تاکھ میں لگے رہتے ایک دن لومڑی نے گیدر سے کہا گیدر ماما شیر نینے نے دی کے اس پار بچے دیئے ہیں شیر تو دن میں شکار کی تلاش میں نکل جاتا ہے کیوں نہ ہم شیرنی کے بچے اٹھا لیں بہت دنوں سے نرم گوشت نہیں کھایا میں نہیں جاؤں گا اس پار مجھے تو ڈر لگتا ہے کیا گیدر ماما تم بھی کتنے ڈر پوک ہو شیرنی ابھی کمزور ہے اور پھر میں جب ہوں تمہارے ساتھ تو کس کی مجال کہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے آخر میں یہ تیپ آیا کہ گیدر اپنی پونچ لومڑی کی پونچ سے باندھ لے گا اور پھر چلے گا بس دونوں پھر پونچ باندھے شیرنی کی طرف چلے اب ہوا یہ شیرنی نے دور سے جب ان کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور بولی اجی سنتے ہو میں کب سے جو کہہ رہی ہوں کہ میرا گیدر کا گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے جا کر ایک گیدر پکڑ لاؤنا گیدر نے اتنا سنا اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور وہاں سے بھاگا لومڑی بیچاری اس کے ساتھ کسرتی چلی گئی اونچ چوبندی تھی تو زمین پر گسنے کی وجہ سے اس کی کمر پر چھالے پڑ گئے بس اس دن سے لومڑی گیدر سے بدلہ لینے کی تاک میں رہنے لگی ایک کسان نے اپنے کھیت میں بہت سارے گنے لگائے تھے لومڑی رات میں اس کے کھیت کو جاتی کچھ گنے کھاتی اور باقی سب اکھاڑ کے پھینک دیتی کسان جب صبح آ کر دیکھتا تو اسے بڑا غصہ آتا ایک رات وہ ڈنڈا لے کر کھیت میں بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد اسے نید آ گئی لومڑی آئی اس نے کسان کے پاس ڈنڈا دیکھا تو وہ سیدھا گیدر کے پاس چلی گئی گیدر ماما گیدر ماما یہاں سے تھوڑی دور گنے کا کھیت ہے وہاں پر بہت سارے گنے ہیں چلو چل کر دعوت اڑائیں گیدر مہاراج آ گئے لومڑی کی باتوں میں اور اچھرتے کوتے لومڑی کے پیچھے چل دیئے گیدر تو لگا دبا دب گنے چوسنے اور لومڑی وہاں سے چپکے سے نکل دی اور درخت کے پیچھے خاموشی سے بیٹھ گئی اور تماشا دیکھنے لگی اب گیدر کی تو عادت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد ہی شور کرنے لگتا ہے اب ہونا کیا تھا کہ گیدر کے شور کرنے سے کسان کی آنکھ کھل گئی کسان نے اٹھایا ڈنڈا اور دڑا دڑ دڑا دڑ گیدر کی دلائی کر دی گیدر ماما لڑکتے پڑھکتے کسی طرح اپنی گفہ تک پہنچے اور اب گیدر کی باری تھی کہ لومڑی سے بدلا لے وہ رات بر اسی سوچ میں لگا رہتا کہ کب اور کس دن لومڑی سے اس مار کا بدلا لیا جائے آخر اسے ایک ترکیب سوچ ہی گئی ایک دن اس نے بڑھیا بڑھیا کھانا تیار کیا اور گفہ کے اندر ہی ایک گہرا گڑا تیار کیا اور اسے ہلکی پھلکی گھاس سے ڈک دیا اور اس کے اوپر خوبصورت کالین بچھا دیا اور سامنے سب پکوان سجا کر رکھ دئیے اور لومڑی کے پاس پہنچا اور کہا لومڑی موسی اس دن تم نے مجھے میٹھے میٹھے گندے کھلائے تھے آج تمہیں میری طرف سے دعوت ہے چلو چل کر دیکھو میں نے تمہارے لیے کیا مزے مزے کے پکوان بنائے ہیں پکوان کے نام سے لومڑی کے موں میں پانی آ گیا اور وہ گیدر کے ساتھ دعوت کھانے چل دی غفہ میں پہنچ کر لومڑی نے دیکھا کہ واقعی وہاں قسم قسم کے کھانے رکھے تھے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور زمین پر کالین بھی ویچھا ہوا تھا لومڑی اپنے اوپر کابو نہ رکھ سکی وہ کالین پر بیٹھنے کے لیے زور سے اچھ لی اور گڑے میں جا گری بس پھر ہونا کیا تھا لومڑی زور زور سے چیخنے چلانے لگی ارے میں مر گئی کوئی مجھے باہر نکالو لیکن اب سنتا کون گیدر اپنی چال میں کامیاب ہوتے دیکھ ناچنے لگا خوشی کے مارے وہ گڑے کو تو بھول ہی گیا اور خود بھی گڑے میں جا گرا لومڑی کو گیدر کی ساری چال سمجھا گئی گیدر کو گڑے میں گرتے دیکھ لومڑی نے اپنی آنکھیں مٹکائی اور بولی آئیے آئیے گیدر ماما تشریف رکھیے گیدر بہت شرمندہ ہوا اسے بڑی شرم آئی خیر اب جو ہوا سو ہوا اب یہ دونوں گڑے سے باہر نکلنے کی ترقیب سوچنے لگے آخر گیدر کی پیٹ پر پیر رکھ کر پہلے لومڑی باہر نکلی اور پھر لومڑی نے اپنی پونچ سے گیدر کو اوپر کھینچ لیا اس دوران دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی اور دونوں نے مل کر مزے مزے کے پکوان کھائے اور کبھی نہ لڑنے کا وعدہ کیا وہ جان گئے تھے کہ ملجل کر رہنے میں جو مزہ ہے وہ لڑنے میں نہیں اس دن کے بعد سے ان کی زندگی ہنسی خوشی بھی اتنے لگی